اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی امبیسیڈر ویوک کاجو صاحب بہت شکریہ سر کیا جا پائیں نہیں شکریہ تو میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں آپ نے دعوت دی بہت شکریہ سر سر گورنمنٹ آگئی آخر کار شہباز شریف صاحب کی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کے خیال سے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ بہتری آئے گی یا اسی طریقے سے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے وہی سب کچھ ہوگا دیکھیں آپ مجھے تو لگتا ہے کہ انتخاب ہو گئے قانون احساسی کے مطابق سرکار بنی ہے اس میں تو دو شک نہیں ہو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو اور اب یہ دیکھنا ہے کی پی ایم ایل این پی 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 اور ایم کیو ایم پی کیسے اس کوئلیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کی اب آپ کی نیشنل اسیمبلی میں رہیں گے وہ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اب ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اپوس کریں گے ہر چیز کو اپوس کریں گے اور یہ زور دے کے کہیں گے کہ امران خان صاحب کو باہر لائے چاہے لیکن مجھے اس کے احسار ابھی نہیں دیکھتے کیونکہ شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعے کے بعد جنرل صاحب آسم منیر اور امران خان صاحب کے بیس کی جو درار ہے وہ بھری بھر نہیں جائے بھری نہیں جاسے اور اب ایک جو سمجھئے پیٹر رہے گا پاکستان کی پولیٹکس کا اور یہ پولیٹکس کا میں لبز دیلبرٹلی استعمال کروں کی فوج جو آپ کی ہے میرا ماننا وہ پروفیشنل بھی ہے اور پولیٹکل بھی ہے تو وہ آسم منیر صاحب نے بہت خدم اٹھائے فوج کے اندر اٹھائے فوج کے باہر اٹھائے نو مئی کے بعد اور وہ اب امران خان صاحب کے ساتھ جی سار آپ بتا رہے تھے امران خان اور آپ کہہ رہے تھے کہ جنرل آسم منیر کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ اب ٹھیک نہیں ہونے والا وہ درار جو ہے مجھے نہیں لگتی وہ بھر سکتی بالکل جی اور وہ آگے چل کے مشکل پیدا کرے گی آپ کے کیونکہ امران خان صاحب کے سپورٹ خائبر پکتون خواہ میں تو ہی لیکن پنجاب میں بہت یہ صاف ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ہو سکتا ہے ایک دو سے میں غلط ہوں لیکن جو انتخاب ہوئے اس میں شاید پنجاب سے اگر آپ دیکھیں تو سکسٹی سیون سیٹس ملیں لگ بھگ یہ انڈیپینڈنٹس جو کی امران خان صاحب کے سپورٹرز تھے پی ٹی آئی صاحب پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے جو کی انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے لڑے تو اس سے یہ دیکھتا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کا بہت سپورٹ ہے اس وقت اور آگے چل کے پی اے مل تو کرے گی ہی کوشش لیکن فوج بھی پیچھے سے اس سپورٹ کو کم کرنے کی پوری کوشش کرے مگر سر فوج کے لیے یا پاکستانی پولیٹیشنز کے لیے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیسوں کا ہے جو فنڈز ہیں وہ چاہیے ان کو یہ یہ کیا کریں گے اب بس آئی ایم ایف کے پاس ہی جاتے رہیں گے دیکھئے اب اس میں میں آپ کے سامنے دو تین نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ کوئی بھی دیش میں نے آپ کی شو میں پہلے بھی کہا ہے اب پھر دہراتا ہوں کہ کوئی بھی دیش یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جس کی پاپلیشن کوئی پچیس کروڑ کے چوبیس کروڑ سے پچیس کروڑ کے آس پاس ہے اور جس کے پاس نیوکلئر ہتیار ہیں اس میں سوشل دیسٹیبلائزیشن یا پولٹکل انسٹیبلیٹی ہو کوئی نہیں چاہتا کہ افغانستان کی صورتحال یا سومالیا کی صورتحال پاکستان پہلی چیز تو یہ تو کچھ نہ کچھ پیسہ تو آتا رہے گا جس سے راحت ملتی جائے اور سرکار چلتی جائے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی ہی سپیچ میں الیکشن کے بعد نیشنل اسیمبلی کو جو کہا وہ ایک بہت ہی ایک احمد کا کام تھا انہوں نے نیشنل اسیمبلی کے جو ارکان ہیں صدس ہیں ان سے صاف کہا کہ آپ کیا ویتن اور آپ کے جو پیسے ملتے ہیں اللاؤنسل ملتے ہیں وہ بھی ہم قرض اٹھا کے دیتے ہیں اور یہ شب یہ ٹرم کا استعمال تو نہیں کیا عمرہ خیال صاحب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان ڈیٹ ٹرپ میں ڈیٹ ٹرپ تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈیٹ کی کرزے کی کرزہ دینے کے لیے اور کرزہ اٹھانا پڑے تو کرزہ تو بڑھتا ہی جائے اب اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں کس طرح ٹیکسیشن کا بیس بڑھائیں گے ٹیکس اور لیں گے کس طرح الیکٹرسٹی کی تھفٹ روکیں گے لیکن جو سوال میرے من میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سوسائٹی کے لیڈران جو بڑے زمیندار ہیں جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے بزنس مین ہیں تاجر ہیں کیا وہ پاکستان کے فیوچر میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں کیا وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پاکستان میں رہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک اس وقت پول کر لیں آپ کے جتنے بڑے جنرل صحبان ہیں ان کے کتنے اولاد پاکستان میں ہیں اور کتنے باہر میں تو یہ دیکھ میں بھی کئیوں کو جانتا ہوں اور جس جس سے میری بات ہوئی ہے اس اس کے میں نے دیکھا ہے کہ جنرل صحبان ہیں کور کمانڈر ہیں یہاں تک کی مشرف صاحب جو کہ آرمی چیپ تھے ان کی بھی ان کا جو صاحبزادیں ہیں وہ باہر ہیں تو اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے فیوچر میں کون انویسٹ کر رہا ہے اور فیوچر میں تو تب ہی انویسٹ کیا جاتا ہے جب آپ اولاد کی خوشحالی چاہیں اولاد سے یہ نہ کہیں کہ باہر جاؤ یہاں کوئی فیوچر نہیں اور یہاں تک کہ اس وقت تو اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کے صاحبزادیں وہ کہاں ہیں دونوں جو لڑکیں وہ باہر ہیں حمزہ شہباز کے لڑکیں ہیں تو اب یہ سب کہا جا سکتا ہے کہ صاحب دنیا گلوبلائز ہے ایک سٹرہ ایک سٹرہ لیکن پاکستان کے فیوچر میں اگر انویسٹ کرنے کو پاکستان کی جو الیٹس ہیں وہ تیار ہیں تب تو ٹیکس دیں تب پھر چوری نہیں ہو الیکٹرسٹی کی یا کسی کی اور ایک یہ اور آپ کا ایکنومک فیوچر کتنا بھی آپ عرب دیشوں کے ساتھ کریں کتنا بھی آپ چین پر ریلائی کریں سی پی ای سی کے ذریعے اور کے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ آپ لوگ آپ کو شاید برا لگے آپ کے لوگوں کو سننا برا لگے لیکن جب تک آپ بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رشتے ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ کا آپ ایکنومک ہیلت آپ کی نہیں ہو ہمارا آپ کا پڑوسی دیش بڑھ رہا ہے آگے اور اس سے آپ نے کیواڑ بند کیے ہو تو کیسے آگے بڑھ رہا ہے مگر سر اب تو پڑوسی دیش بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے بات صرف پاکستان کی نہیں ہے اب تو انڈیا کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انڈیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ دیکھیں ضرورت نہیں ہے پاکستان کی دیکھیں ہمیں ضرورت یہ واقعی بات ہے میں سچ آپ کو مجھے یہاں پر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کا فائدہ کیا تیس سال سے زیادہ ہو گئے دہشتگردی ہی ملی ہے ہمیں تکلیفی ملی ہے لڑائی ملی ہے جب جب پہل ہوئی ہے تب تب ہمیں مشکل پڑی ہے ہم یہ کیوں بھول سکتے ہیں اور جو موڈی صاحب ہیں انہوں نے دوہزار پندرہ میں تو پہل چودہ پندرہ میں پہل تو کی تھی آپ لوگ فوج آپ کی اور جو آپ کی سرکاریں ہیں وہ کچھ بھی کہیں کشمیر میں جو بھی ہوا اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں لیکن یہ تو سچ ہے کی پہل کی تھی انہوں نے وہ گئے تھے وہ خود گئے تھے ایسے جو جسٹر انہوں نے دکھایا تھا جب پچیس دسمبر دوہزار پندرہ کو وہ لوہر پہنچے اور لوہر سے رائے وند گئے اس کے پہلے جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے دعوت دی اس کے پہلے آپ دیکھئے ایک پورا کھاکا بن گیا تھا دوہزار پندرہ دسمبر میں جب سوشمہ سوراج گئی تھی کہ آگے رشتے کیسے بڑھائے جائیں گے لیکن آپ کی فوج نے تو اس سب نامنظور کر دیا آپ کے کچھ ریٹائر جنرل صاحبان نے مجھ سے کہا کہ یہ ارے مودی صاحب کا آنا تو کیا تھا ایک نے کہا میں ان کو کوٹ کرتا ہوں اس سے ہندوستان اور پاکستان کو کیا لینا دے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھئی ہمارا پرائیم منسٹر اور تمہارا پرائیم منسٹر کوئی کنگز نہیں ہیں اور وہ اپنے دیش کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہاں آپ نہیں سمجھے تو الگ بات ہے ہمارے لیے تو ہمارا پرائیم منسٹر ہی ہماری پولیسیز کو فیصلہ کرتا ہے سر آپ کا ایک سیکنڈ سر آپ کو رکھوں گی سر آپ کا فریم میرے پاس نہیں آ رہا مجھے آپ کا کیمرہ آف لگ رہا ہے مجھے میرا کیمرہ مجھے تو ایک منا ابھی آ گیا پہلے نہیں آ رہا گا جی جی آپ بات کہہ لیتے ہیں سوری نہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو موڈی جی نے خود دوہزار چودہ پندرہ میں تو پوری پہل کی پھر دوہزار سولہ کے جو واقعے ہوئے اس میں اس دوہزار سولہ میں بھی پہل کری لیکن پھر جب کچھ اٹیکس ہوئے اور دوہزار انیس کے بعد تو پھر قبار بندی ہوگا ہے جب کشمیر میں کچھ کانسٹوٹیوشنل چینجز ہوئے جو کہ اب ہماری سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ وہ صحیح ہیں ہماری کانسٹوٹیوشن کے حیثیت سے اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تو اب الیکشنز آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں لیکن یہ صحیح ہے میں جھوٹ بولوں گا اگر آپ سے کہوں گا کہ بھارت میں انڈیا میں اب پاکستان کی طرف جتنا پہلا انٹریس تھا اتنا نہیں اور اب ہمارے وہاں ہمارے جو جو سٹریجک کلاس ہے جو پولٹیکل کلاس ہے اس کی جو درشتی ہے یا اس کی جو سائٹس ہیں وہ چین پہ زیادہ ہیں ہمیں چیلنج اب چین سے دکھتا ہے زیادہ چیلنج چینی کا ہے دوہزار بیس کے یہ واقعوں کے بعد تو یہ ہوا ہی ہے تو اب اگر پاکستان پہل کرتا ہے اور یہ دکھتا ہے ہمیں کہ بھئی بدہشتگردی نہیں ہوگی جو تنظیمیں ہیں ان پر روک لگائے گئی ہے پاکستان کی جو سینائیں ہیں جو ان کی آرمی ہے اس میں بھی ایک نئی سونچ آ رہی ہے پاکستان کا جو پولٹیکل کلاسز ہیں ان میں ایک نئی سونچ آ رہی ہے تب آگے بعد بڑھ سکتی لیکن اگر جو جس طرح میں صاف آپ سے کہوں جس طرح جو الفاظ کشمیر کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں نیشنل اسیمبلی میں کہے اس سے یہاں پر کافی ایک رنج ہوا مجھے خود ایسا محسوس ہوا کہ کشمیر بارے میں آپ بولیں جو بولنا ہے آپ کو لیکن فلس جو گازہ میں ہو رہا ہے اس سے کیوں کشمیر کو یعنی اس کو کیوں لنک کر رہے ہیں کشمیر سے گازہ میں جو ہو رہا ہے کیا وہ کشمیر میں ہو رہا ہے کچھ کہنے کو تو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں گازہ میں جو اسرائیل کا بہیوئر ہے کچھ بھی پروکیشن ہو اسرائیل کا اس وقت تو سب یہ کہتے ہیں کہ پھر اسرائیل بہت ایکسسس کر رہا ہے کشمیر ہوں تو یہ سب ملی ہے تو ایک ہی آواز میں ایک ہی سینٹنس میں دونوں کو جوڑنا مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب نے وہ کچھ اس میں گلپ نہیں بلکل لیکن یہاں پہ پبلک ان کو سپورٹ نہیں کر رہے اس بات کے لیے یہ ضرور ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا ان کا مزاق ورنا رہے ہیں یا ان کو یہ کہہ رہے کہ انہیں غلط بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن آیا ہوگا شہباز شریف صاحب اپنے پاس سے نہیں بات کر رہے لیکن خیر مجبور ہے انہیں بھی پرائیم منسٹر بننا ہے لیکن سر آئیم ایف کے پاس پھر جانے لگا ہے پاکستان اور اب ایک بار پھر وہی سنٹیشن ہے جی لیکن اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ جانتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب بہت پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹر ہے ایڈمنسٹریشن کو ان کو بہت تجربہ ہے انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ آپ کے لوگوں سے جب انہوں نے یہاں پھر سے میں دہرار آؤں معاف کیجئے گا جب انہوں نے ایم ایس سے کہا کہ بھائی تمہارے جو تمہیں جو پیسہ میں دیتا ہوں یا جو ملتا ہے اللہ ان سے جو سب ملتا ہے وہ بھی قرض اٹھا کے دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے تھے اور اگر اس کے باوجود وہ وہ ماننے کو نہیں تیار ہے تب تو پھر پاکستان کا کیوں کوئی فوچر نہیں کیونکہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کے شو پہ صاف کہوں اور وہ جو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اب سبر کی انتہا ہوتی ہے جو ڈونرز ہیں آپ کے اور اس میں چین بھی شامل ہے اس کا سبر بھی ٹوٹ رہا ہے وہ یہی عرب دیش سعودی امراض آئی ایم ایف تو انٹرنیشنل ہے چین بھی ان رول آور کیا انہوں نے ڈیٹ لیکن وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں آپ کے لیڈران کو کہ بھئی اپنا اپنی جو اکانومی ہے اس کو سمحا لو ہم کب تک سپورٹ کرتے جائیں ہاں یہ کارڈ جو آپ کا ہے کہ بھئی ہمارے وہاں آٹومک اینرجی آٹومک ویپنز ہیں نیوکلئر ویپنز ہیں اور آپ ہمیں مدد آپ کو کرنی ہی کرنی ہے ڈی سٹیبلائزیشن نہیں ہو سکتا یہ صحیح ہے لیکن ایک ونٹلیٹر پر بھی جب پیشنٹ رہتا ہے اس کی ایک انتہا ہوتی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آصف علی درداری صاحب اور ان لوگوں کو اب گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ پرانا راستہ جو پاکستان کا تھا وہ اب نہیں چل سکتا دیکھئے یہ ہر دیش میں ایک موقع آتا ہے ہمارے وہاں آیا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں جب ہم نے جب نرسمہ راو صاحب پرائیم منسٹر بنے اور منموہن صاحب فائنانس بنے فائنانس منسٹر بنے تو یہ حالات ہو گئی تھا پیسہ ہی نہیں تھا ہمیں سونا گروی رکھنا پڑا تھا باہر بھی اور جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ اس کا ہوا تھا دیش میں وہ بہت بڑا تھا مجھے اپنی ابھی یاد ہے کہ جو تصویر میں نے دیکھی تھی بلکل رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہوای جہاز میں سونا ڈالا جا رہا ہے سونا گروی رکھا جا رہا ہے بہت اور آپ جانتی ہیں کہ برے سگیر میں اگر کسی فیملی میں آپتی آتی ہے اور سونا گروی رکھا جاتا ہے گھر کی عورتوں کے گہنے گروی رکھے جاتے ہیں تب تو بلکل ایک ایک قیفیت جو ہوتی ہے اس اس فیملی کے مردوں کی اور عورتوں کی وہ تو آپ سمجھ سکتی ہیں بلکل لیکن اس کا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے ریفارم کیا ہم نے ایکانومی کھولی اور دھیرے دھیرے آج کے دن بہت ہماری مشکلات ہیں ہمارا وہاں ڈسپیریٹیز بڑل نہیں ہیں لیکن ایکانومی میں پیسہ آ رہا ایک 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 جی ڈی پی بڑل رہی ہے پروڈکٹیوٹی بڑل رہی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے انویسمنٹ زیادہ آ رہی ہے اور اب اس وقت ہماری انڈیا کی فیفت لاجسٹ ایکانومی ایک اور میں کہوں آپ کو جو جملہ مجھے سٹرائک کیا تھا جو اب شہباز شریف کی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار تیس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جی ٹوینٹی کا ممبر بنے اگر آپ سپیچ کو دیکھیں تو اس میں انہوں یہ جملے کا استعمال کیا تھا جی وہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ فنڈیمنٹل ریفارمز کریں آپ اور وہ فنڈیمنٹل ریفارمز آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پالیسیز انڈیا کی طرف نہیں بدتے اور یہ میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جس دن بھارت کی عوام کو اور بھارت کی سرکار کو یہ لگنے لگے کہ جو آپ ڈیکٹ سے آج سے ساٹھ ساٹھ پیسٹھ سال سے جو نیتیاں اپنا رہے ہیں اس نیتیوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو اب یہاں دروازے بند نہیں رہے یہ دروازے کھولیں ملکل ملکل سر کیونکہ پاکستان کو ہی آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اب صرف بھارت کی بات نہیں ہے ایران بھی ناراض ہے افغانستان بھی ناراض ہے چائنا بھی کوئی خاص کچھ نہیں ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ دے ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے اور ہمیں ہی ٹھیک ہونا پڑے گا تب ہی سب کچھ ساری سیچویشن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی ٹھیک ہو پائے گی بہت شکریہ سر کیا جب آئے thank you so much شکریہ شکریہ